بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عاصفلی زرداری ہے پوری کی پوری جو پولٹیکل گیم ہے جو سیاسی گیم ہے وہ ان تین لوگوں کے گرد گھوم رہی ہے اور تینوں اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی تائیں وہ قابض کر رہے ہیں اور عوام کو خوش کرنے کے لیے الیکشن میں بوٹ لینے کے لیے ہر ممکن ہربا اور ہتکنڈا استعمال کیا جا رہا ہے اور ہر ممکن کوشش کی جاری خاص طور پر شریف خاندان کی جانب سے یعنی کہ نماز شریف کی جانب سے اور عاصفلی زرداری کی جانب سے عمران خان تو اس وقت جیل میں موجود ہے جیل میں ہونے کے باوجود جو عمران خان کی پاپلائرٹی کا گراف ہے وہ سب سے اوپر جا چکا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے جو اہم ترین فیصلہ کیا کیا ہے ایک بہت اہم ترین میٹنگ بڑی خفیہ ترین میٹنگ جی ایس کیو کے اندر پینڈی کے اندر ہوئی ہے جس سے جرنل آسمانین نے اہم ترین خطاب کیا ہے اور یہ رات گئے جو میٹنگ ختم ہوئی اور احتتام کے اوپر جب جرنل آسمانین نے ساری سوتح حال کو بیان کرتے ہوئے خطاب کر کے ان کے سامنے رکھی ساری انفرمیسن اور ساری سوتحال تو اس سے ایک جو اہم ترین پرغام ہے وہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا بلکہ پاکستانی قوم کو دیا گیا اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں پاکستانی کی جو سوتحال ہے وہ دن بر دن بگڑت ہی چاہ رہی ہے اور اس میں خاص طور پر جو پاکستان کے اہم ترین پلٹیکل پلیئرز ہیں وہ تین بہت اہمیت احتیار کر چکے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا پلٹیکل پلیئر ہے سیاسی پلیئر ہے وہ ہے عمران خان عمران خان اس وقت ڈیالا جل میں موجود ہے اور تقریبا کوئی پانچ مہینے مقمل ہو چکے ہیں پانچ مہینے مقمل ہونے کے بعد اب چھٹا مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان نہ دیل کرنے کو تیار ہے نہ سرنڈر کرنے کو تیار ہے نہ عمران خان سیاست چھوڑنے کو تیار ہے نہ ملک چھوڑنے کو تیار ہے اور پارٹی کے لیے عمران خان نے ایک پدم پیچھے ہٹ کے جو فیصلہ کیا ہے اسے عمران خان کے سیاسی مخالفین کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں اور اس میں جو عمران خان کی جو سیاسی مخالفین کی چیخیں ہیں اس وجہ سے سنائی دے رہی ہیں کہ عمران خان نے ایسا پتہ کھیلا ہے عمران خان نے ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ ان کو نانی یاد آگئی ہے ان کے چودہ طبق روحشن ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ آگئی ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ عمران خان آخر کار وہاں پر جا کے کہ وہاں پر پلان کرتا ہے وہاں پر سٹریٹیجی بناتا ہے وہاں پر حکمت عملی ترتیب دیتا ہے یا وہاں پر جا کے کارڈ پھینکتا ہے جہاں پر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے اب ہمیں یہاں سے عمران خان کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کے لئے عمران خان کو سسٹم سے نکالنے کے لئے اور عمران خان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کر لیا عمران خان کے خلاف انہوں نے کیمپین کر دی عمران خان کو کتابیں لکوا دی عمران خان کو گندہ کیا گیا کتابیں لکوا دی کبھی رحام خان کبھی حاجرہ خان اور کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے کبھی آڈیو لیکس کروا دی لیکن عمران خان کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے عمران خان کو رتی برابر بھی ان تمام چیزوں سے فرق نہیں پڑا اور عوام کی نظر میں عمران خان آج بھی سب سے پاپلر ترین لیڈر ہے اور یہ امران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اب جو بلوچستان کا دورہ کیا گیا ہے اس میں جب یہ بریفنگ جب یہ پریزنٹیشن اور جب وہاں کا سروے سامنے آیا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا گیا ہے اس میں اس چیز کو منشن کیا گیا کہ آج دیکھیں نماز شریف کا بلوچستان کا دورہ کروایا گیا اور نماز شریف کو بلوچستان کے دورے پر بھیجا گیا وہاں سے جو بریفنگ آئی ہے وہاں سے جو انفرمیشن آئی ہے اور وہاں سے جو اہم ترین سروے سامنے آیا ہے اس میں امران خان آج بھی ٹاپ کے اوپر ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو پاکستان کی ٹاپ کی ملٹری کمانڈ ہے ان کے سامنے یہ ساری چوتحال رکھی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی امران خان سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اس وجہ سے امران خان کو جیل میں رکھ کے الیکشن کروا کے دیکھیں الیکشن تو قول ہو چکے ہیں اب اس کے پیچھے اس کو اس کو تاخیر کرنے کے حوالے سے اس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے اس میں تاخیر ڈالنے کے حوالے سے اس کو ڈلی کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نہیں چاہتا کہ اس وقت الیکشن کروایا جائیں اس وقت الیکشن کا انقاط ہو کیونکہ نواز شریف کو اس بات کا در اور خوف ہے نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب اس ٹیج پر الیکشن ہو گئے تو عمران خان تو ہمارے جتنے ریکارڈ ہے وہ توڑتے گا اور عمران خان پاکستان کے تمام کے تمام ریکارڈ توڑتے گا جو انتخابات کے حوالے سے ہوتے ہیں اور عمران خان جس طریقے سے two third majority حاصل کرے گا عمران خان جس طریقے سے clean sweep کرے گا یہ پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے عمران خان نے clean sweep کرنا ہے اس کی وجہ سے نواز شریف کی جانب سے کبھی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس کو الیکشن کو delay کریں الیکشن کو ملتوی کریں الیکشن کو تاخیر کریں الیکشن میں تاخیر کریں تو یہ حربے اور ہتکنڈے سارے استعمال کرنے کی باوجود جب ان کو پتا چلائے کہ عمران خان تو بالکل ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے اور عمران خان کی popularity ادھر کی ادھر ہی پانچی ہوئی ہے ادھر کی ادھر ہی موجود ہے time and time ہے تو الیکشن delay کرنے کا ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے یہ option بھی سامنے رکھی گئی establishment کے سامنے اور چینل آسابنی نے اس بات کو mention کیا کہ یہ الیکشن کو delay election میں تاخیر یا election میں التوا یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ سود مند نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ حق میں نہیں ہے پاکستان کا اس میں مفاد نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو delay کرنے کی التوا کرنے کی تاخیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسے جو پاکستان کے حالات ہیں پہلے جو نگران حکومتیں ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کر چکی ہیں آئین کی نظر میں قانون کی نظر میں ان کی جو حیثیت ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ٹائم پورا کر لیا نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے نوے دن سے جیسی آپ نے ایک منٹ اوپر کیا تو نگران حکومت کا بچود جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ اب اس سنیریو میں اگر مزید اس میں ڈلی کیا جاتا ہے مزید اس میں تاخیر کی جاتی ہے کوئی چھے مہینے آگے الیکشن کو لجایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملک کے اندر عدم استحقام کو مزید بڑھا دیا اور آئی ایم ایف کی جانب سے بڑا سخت قسم کا ڈنڈا آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کو آگے کرنا پاکستان کے لئے نقصان دے اور آپ کے لئے نقصان دے جتنی آپ کے قسطیں ہیں جو آپ کے ساتھ اگریمنٹ ہے اس سارا کا سارا ہم نے بند کر دینا جس کی وجہ سے پورا کا پورا جو حکومتی دھانچہ ہے وہ بیٹھ جانا ہے ریاستی دھانچہ جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے معیشت بلکل تباہ حال ہو جانی ہے پہلی اس کے اندر اتنی تباہی اور برباتی ہے اس وجہ سے چینل آنس منیر کی جانب سے یہ اہم ترین پیغام کہ ہم کسی صورت بھی الیکشن کو ڈلے نہیں کر سکتے اس میں التباہ نہیں کر سکتے اس میں تاخیر نہیں کر سکتے اور امران خان کو جتنا جلدی ہو سکے رہا کر کے الیکشن میں جانے کا موقع دیا چاہے تاکہ اس کے اوپر جو سوال یہ نشان ہے ہو نہ پیدا ہو اور کریڈبل ہوں الیکشن کمیسن کو بھی سوالے سے اگاہ کر دیا اور تمام پولٹیکل پارٹیز جس میں نواز شریف جس میں نون لیگ میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں آسیب علی زرداری کو اگاہ کر دیا اور ان کو اس چیز کا ڈر اور خوف ہے کہ امران خان کلین سویپ کر جائے گا موسیقی